امید کرتا ہوں کہ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں دوستوں فجر کا وقت ہے اور میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا بہت بات کر لیں آپ سے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر موسم بہت ہی بہت سہانا ہے میں ہسپٹل کے سہن سے بات کر رہا ہوں اور میں تھوڑا آپ کو ویدر کا ویو بتاتا ہوں it is really very cool over here so i just wanted to share the sweetness of the fujr time and also have a talk with all of you guys ٹھیک ہے پہلے تو آپ نظارہ دیکھ لو یہ تھوڑا ہسپٹل کا پریمیس ہے اور یہ چھوٹا بودھ گھارڈن ہے اور یہ سارے جو ہے یہ actually this hospital name is Ovesi hospital which is located in Hyderabad یہ Hyderabad میں اگر آپ گوگل کر لوگے تو پتہ چل جائے گا یہ ہسپٹل کے بارے میں تو آپ کو جیسا ہی میں نے کمیونٹی پوچھ میں ڈالا تھا تو my mom is admitted in this hospital only تو چلیا بھائی اب آتے ہیں متے کی بات پہ the reason why I am making this video is I wanted to make you aware about the importance of the health ہماری صحت ایک بہت important role ادا کرتی ہے ہماری overall زندگی میں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے ہلتھ کی ہم حفاظت کرنا کیونکہ ہلتھ کی حفاظت بہت ضروری ہے دوستوں اگر آپ کے پاس ہلتھ نہیں ہے تو even if you are having a lot of money even if you are having friends family big business to handle or a good job well settled but if you are not having health you cannot enjoy that جو بھی ہو اولاد ہو مال ہو جو آپ کو ہے وہ اس کو آپ enjoy نہیں کر سکتے تو اسی لیے ہلتھ کا ہونا بہت ضروری ہے اب ہلتھ کو پانے کے لیے آپ کو چار چیزاں دیکھنا بہت ضروری ہے ہلتھ پہلا ہے physical fitness یعنی کہ آپ کی باڈی باڈی کے لیول پہ آپ کی fitness کو آپ کو دیکھنا پڑے گا سیکنڈ ہے mental fitness mental fitness آپ کے mind کے لیول پہ تھرڈ ہے emotional fitness emotional fitness یعنی کہ آپ کا آپ کے جذبات آپ کی emotions آپ کی سوچنے کا تریخہ آپ کب ٹنشن میں آتے آپ کب جو ہے اپنے آپ کو cool رکھتے آپ آپ کے پاس سبر کا مادہ کتہ ہے یہ سارے چیزیں emotional fitness میں آتی اور چوتھی spiritual fitness spiritual fitness یعنی کہ روحانی آپ کی fitness کیسی ہے آپ کا connect کیسا ہے اللہ کی ذات سے آپ کا connect کیسا ہے اپنی روح سے آپ کی روح کیسی رہتی مطمئن رہتی یا ہمیشہ بیچین رہتی تو یہ ساری چیزیں health میں آتی میں یہ بولنا چاہ رہوں کہ آپ اپنی health کی فکر کرنا بہت ضرور یہ روز ایک گھنٹہ آپ ضرور بہ ضرور اپنے health کے لیے نکال لیے ورنہ آپ کو تو پتائی diabetes پیک پر ہے بلڈ پریشر کی بیماریاں پیک پر ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بیماریاں آکے لگ جارے اور hospital کی life is very very pathetic guys it's very very pathetic i cannot explain you in words یہ بہت بہت گندی زندگی ہوتی hospital کی ہاں بے شک ہم کو مرنا بہت ضرور یہ تھوڑے لوگ ہاں بولتے بھائی ہم کو ہے ایک دن تو جانا ہے تو ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے i am not denying that we are not going to die one day yes we will die but allah سے ہم کو آفیت والی موت مانگ سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے تکلیف میں جو ہے آفیت والی موت اگر ہم اللہ سے مانگ گے تو انشاء اللہ ہم کو بھی تکلیف کم ہوگی اور ہمارے ساتھ ہمارے جو گھر والے کنیکٹڈ ہیں ان کو بھی تکلیف بہت کم ہوگی ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اگر ہم آفیت والی موت بانگ بہت بہت صوفیسٹیکیٹڈ لوگا رہتے ہیں مرنا تو ہے دیکھیں گے دیکھا جائیں گا ہیلتھ کون دیکھتا اتھا ٹائم کس کے پاس ہے نہیں پس پریارٹی یو آپ کیپ ہیلتھ کیونکہ ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے اگر آپ کے پاس ہیلتھ نہیں ہے تو ایوین 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 تنگس ڈاٹ ویل ناٹ گیو ایوین یوز ٹو یو ٹھیک ہے آپ اس کو انجائی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ہیلتھ نہیں ہے تو پلیز پلیز خدا رہا آپ اپنے ہیلتھ بہت بہت خیال رکھئے اور اس کے لیے آپ جم جائیے سپورٹ کے لیے اچھے کتابیں پڑھئے پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیے نیگیٹیو لوگوں سے دور رکھئے اپنے آپ کو اور جو گناہوں سے اور ایسے ایسے چیزوں سے جو آپ کی ہلتھ خراب کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے گناہ ہے گناہ نظروں کا گناہ بدکاری فہاشی جھوڑ بولنا اور ایفیٹ کرتے آپ کی مائنڈ کو ایفیٹ کرتے یہ اور سموکنگ ایڈکشن یہ سارے چیزوں سے بچے اور اپنا وقت صحیح جگہ پر صحیح چیزوں میں لگائیے انشاءاللہ آپ کی صحت بہت بہت اچھی رہے گی اور آپ ہسپیٹل سے دور رہتے ہیں تو یہی بولنا چاہ رہو یہ میں اپنے آنکھوں سے ہسپیٹل کی لائف دیکھ رہا ہوں بہت بہت گندی ہے دوستوں بہت بہت گندی ہے ہم سب کو اللہ سے پناہ مانگنا یہ ہسپیٹل کی گندی زندگی سے اور آفیت والی موت مانگنا تو بس اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ہاں بھائی میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں نیفل کو لے کر کے پروفٹ کو کیسا پرچ کرنا اس کو پرچ بولتے کیسا پرچ کرنا انشاءاللہ اوٹاللہ اس کے اوپر بناوں گا ویڈیو اور این ایفل کی ایکویٹی کا کیا مسئلہ ہے وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ سارے مسائل سے ہڑ جان دو اپنے کو پھر انشاءاللہ بہت سارے ویڈیوز ڈالنا ہیں دوستو ایم ایم سی سے ریلیٹڈ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کیسا ہائرنگ ہوتی کیسا جوب پانا کیسا سکلز کو ڈیولپ کرنا بہت چیزوں کے اوپر ویڈیوز ڈالنا ہیں آپ خالی اللہ سے دعا کریے کہ اللہ پاک میرے مسائل کو حل کر یوٹیوب پر ڈالوں گا اور شیئر کروں گا تاکہ امت کا فائدہ ہو میری بجائے سے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ کا بھائی جمیل عیمد خان سائننگ آف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ